اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل ان علامات سے اس کے پیروکاروں کو پچھانا جاتا ہے آج کل آپ دیکھیں جنسی زیادتی قتل کے واقعات اور یہ ڈاک ویب یہ بڑا تذکرہ ہو رہا ہے ان ساری چیزوں کا اپس میں کیا تعلق ہے اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو یہ آپ کو بڑے اصلی اور جالی عامل جو ہے وہ نظر آئیں گے ہر ایک دعویٰ کے لئے اس کے پاس بڑے موکل ہیں اس کے ذریعے وہ آپ کی تمام پریشانیاں مسائل حل کروا سکتا ہے یہ موکل بقول ان کے دراصل جنات ہیں ان میں سے کوئی نیک جن ہوتے ہیں کوئی بد جن ہوتے ہیں بدی کو ماننے والے جنات کے ذریعے یہ کالا جادو کروایا جاتا ہے اب یہ عاملین کچھ ایسے عملیات کرتے ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ ایسے چلے کاٹتے ہیں جس میں شیطان کی پریشتش کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں اس کے بعد یہ موکل یہ جنات کسی حد تک ان کے زیرے کنٹرول ہوتے ہیں زیرے اثر ہوتے ہیں اور اسی لئے یاد رکھیں یہ شرک ہے یہ کرنے والا بھی کروانے والا بھی دونوں مشرکین میں آئیں گے بہرحال اس کے بعد وہ اپنا کنٹرول پر قرار رکھنے کے لئے یہ عاملین جو ہیں مسلسل کچھ اس طرح کا کام یہ چلے کرتے ہیں تاکہ ان کے موکلین جو ہیں وہ یا موکل ان کے کنٹرول سے بار نہ گئے اب میں آپ کو بتاؤں یہ کس قسم کے چلے ہوتے ہیں جو جنات یا موکل کو قابو کرنے کے لئے کاٹے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ عاملین پاک اور ناپاک کے فرق کو ختم کر دیتے ہیں یعنی جن چیزوں کو ہم قرآن کے حکم کے مطابق نجس سمجھتے ہیں ناپاک سمجھتے ہیں جس میں خون ہے انسان کا پہ گلازت ہے اس سے ان کو گھننی آتی ہے بلکہ یہ اپنے چلوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں اپنے جسم پہ استعمال کرتے ہیں کالے جادو کے لئے خاص طور پر خون کے ساتھ تعویز لکھے جاتے ہیں کبھی اللو کے خون کے ساتھ یہ حرام مغز کے ساتھ تعویزوں میں شیطان کی علامات بنائی جاتی ہیں یا شیطین کے نام لکھے جاتے ہیں کچھ گنتی کو الٹا سیدھا کر کے کچھ کوڈز بنائے جاتے ہیں اس کا مطلب صرف اس ابلیس کے پیروکار ہی سمجھ سکتے ہیں جو آسمانی کتابیں ان کے اوراک کے ساتھ اپنا یہ بے حرمتی کرتے ہیں قرآنی آیات کو الٹا کر کے لکھا جاتا ہے جادو کے لئے جس انسان پہ یہ عمل کرنا اس انسان کے پینے ہوئے کپڑوں کا یا جوتے کا خاص طور پر ان کا استعمال کہہ جاتا ہے اس کے بال کا کالا مرگا کالا کتا کالی بکری کالی سری یہ بھی جادوی عمل کے لئے استعمال میں لائی جاتی ہیں چاند کی تاریخیں جو ہیں وہ بڑی ایک کرٹیکل ہوتی ہیں ان کے کچھ عملیات میں ان تاریخوں میں مختلف پتلے بنا کر ان پر سوئیاں لگائی جاتی ہیں میدے کے پتلے بنتے ہیں تاکہ لوگوں کے کاروبار کو ٹھپ کروائے جا سکے میاں بیوی کی ناچاتی ہو بچوں کے آپس کے تعلقات خراب ہوں لوگوں کی صحت متاثر ہو دولت طاقت اور گلبہ حاصل کیا جائے اس کے علاوہ شیطانی علامات کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جیسے ان علامات کو لوکٹ بنا کے گلے میں پہن لیتے ہیں یا جسم پہ نشانوں کے ٹیٹوز بنتے ہیں اور جیسے شیطان کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے سینگ ہوتے ہیں تو یہ شیطان کے بجاری ہوتے ہیں جو ان کو مانتے ہیں باکسر اپنے ہاتھوں کے انگلیوں سے اسی طرح کے نشان بناتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ہے اور بھی ان کے کچھ نشانات ہوتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیطان کی پوجہ کرنے والوں کا نشان جو ہے وہ نائن الیون ہے مجھے اس کا نہیں پتا میں اس کے پر تحقیق کر رہا ہوں لیکن پھر اس پہ کبھی بات کریں گے آپ دیکھیں کہ سمسن کارٹونز کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں تو اس میں بھی ان بہت سی جگہوں کا استعمال کیا گیا ہے جیسے انگریزی فلموں تک میں کچھ سائنس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا رہا ہے اس کے علاوہ کچھ اور نشانات بھی ہیں کھوپڑی کے ہڈیوں کے یہ عجیب سے نشانات ہیں جو استعمال کرتے ہیں بلکہ یہ قبروں سے کھوپڑی اور ہڈیاں نکال کر ان پر جادوی عمل کرتے ہیں یہ لوگ اکثر اپنی کلائی پہ نا لال رنگ کا دھاگا بامتے ہیں میں آکا بتاؤں کہ پاکستان میں بہت سے قبرستان ہے خاص طور پر جو غیر مسلموں کے قبرستان ہے ان کے اوپر پولیس کے پہرے ہوتے ہیں اور یہ مجھے بڑے سال پہلے مجھے پتا چلا جب میں ایک ڈاکیمنٹری بنانے کے لیے ایک پروگرام کے لیے ان کے متعلق انویسٹیگیٹ کر رہا تھا کہ پہرے اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی قبروں پہ جا کے ان کی ہڈیاں نکال کے ان کو جادو کے لیے استعمال کرتے ہیں کسائی جو مشہور کسائی ہوتے ہیں ان کی قبر پہرہ بھی ہوتا ہے اور یہ بقاعدہ پولیس کا پہرہ ہوتا ہے اوفیشلی تاکہ وہ نہ ہو سکے یہ شیطانی عملیات سے جتنے بھی سائنس ہیں ان کو بار بار استعمال کرنے کا مطلب اصل میں شیطان کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرنا ہوتا ہے اب آتے ہیں ایک دوسرے اہم پوائنٹ کے لیے کہ جنسی سے آتی ہے تو قتل کے واقعات کے ان سے کیا تعلق کرتے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے اگر کسی نے اپنی جنسی حوض یا تسکین کرنی ہے تو مرد کسی عورت کے ساتھ زیادتی کرے گا اس کے بعد وہاں سے فرار ہو جائے گا جیسے ہم نے موٹو بے کیس میں دیکھا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مثال ہیں جس میں کوئی ایک مرد چند مردوں کا ایک گروہ ایک عورت ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس پر غائب ہو جاتے ہیں یا زیادتی کے بعد کو کسی بیران جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں لیکن آج کل آپ کو ایسے کیسیں سنائی دیں گے جن میں لڑکیوں یا چھوٹی عمر کی بچوں کے ساتھ پہلے زیادتی کی جاتی ہے پھر ان پر شدید تشدد کر کے ان کو قتل کیا جاتا ہے علاج کو یا بوری یا شاپر میں پن کر کے بیسی کچھرے کے ڈھیر میں کسی سنسان جگہ پھینک دیا جاتا ہے چار مہنے قتل آپ کو بارداتے ہیں بتائیں صرف اسلامباد اس کے گرد و نواہ میں جو نور مقدم کے کیسے یعنی چار مہینے کے عرصے میں ہر ایک مہینے ایک ایک باردات جو ہے کوئی لاشے ملیں مرس شدہ لاشے ملیں ان کے ٹکڑے ملیں اب اس طرح کے واقعات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کالا جادو سیکھنے والے یا کالا جادو کرنے والے لوگ ابلیس کو خوش کرنے اور شیطانی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں پہلے تو اس طرح نجاہز عمل کرتے ہیں پھر زیادتی کرتے ہیں شیطان کو خوش کرنے کے لیے اس بچی کی قربانی کی جاتی ہے پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے خاص طور پر وہ قتل جس میں کسی بچی کے جسم سے مختلف حصوں پر کٹس لگائے جائے یا پھر مختلف حصوں کو کاٹ کر جسم سے الگ کر دیا جائے اس کے علاوہ گردن کو جسم سے کاٹ کے الگ کر دیا جائے تو اس کے پیچھے کئی نہ کئی ایسے چلوں کا ضرور ہاتھ ہوتا ہے مجھے کافی لوگ اب یہ بتا رہے ہیں یہ کالے جادو والے عاملین خود بھی شیطان کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اور آگے اپنے شاگرتوں سے بھی کرواتے ہیں ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم نے اپنی مشکل کام کوئی نکلوانا ہے یہ جادو سیکھ رہے ہیں تو سب خوش کرنا پڑے گا اس کے علاوہ جو واقعات ہم مردہ عورتوں کی لاش کی بے خرمتی اور زیادتی کی سنتے ہیں اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے کہ مردہ لاش اور قبرستان کو گران جگہوں پر خاص طور پر جادو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ایسا کر کے شیطانی طاقت حاصل کرنی کوشش کی جاتی ہے اور ان واقعات کا ڈاک ویب کے ساتھ تعلق بھی دراصل انہی شیطانی عملیات کی وجہ سے کیونکہ بہت سے ترقی آفتہ ممالک جہاں قوانین بڑے سخت ہیں وہاں اس طرح کے سیٹینک کلٹس والے لوگ کیونکہ شیطان کے سامنے انسانوں کی قربانی نہیں دے سکتے تو ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں جہاں لوگ کا قانون سے بچنا قانون کے ہاتھوں سے بچنا بڑا آسان ہوتا ہے اور ان کی حکومتوں کے لیے بھی ڈاک ویب تک پہنچنا مشکل کام ہے یہاں لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے ان سے یہ زیادتی ہے یہ قتل کے واقعات کروائی جاتے ہیں خود ان کی ویڈیوز کو انٹرنیٹ پر دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں یعنی سکھ لوگ ہوتے ہیں موربڈ لوگ انہی ویڈیوز میں جو قاتل جتنی زیادہ درندگی یا صفاقی کا مظاہرہ کرتا ہے جتنی بے دردی سے مارتا ہے اس کو اتنے ہی زیادہ پیسے ملتے ہیں اتنے ہی زیادہ ویوز ملتے ہیں اس لیے اگر ہمیں اپنی سوسائیٹی کو اس طرح کے واقعات سے بچانا ہے تو ہمیں دراصل اپنے لوگوں کو شیطان کے پجاریوں سے بچانا ہوگا اس طرح کے عاملین سے بچانا ہوگا جو جن نکالنے کے نام پہ ہماری عورتوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں لوگوں کو شرک کرنے پہ مجبور کرتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اب میں آکھا بتاؤں کہ یہ جو ڈاک ویب ہے اس کے مطلق بڑی باتیں مجھے یہ پتا چل رہی ہیں کہ یہ بڑا پرویل کر رہا ہے پاکستان میں اچھا ڈاک ویب میں اب ہر ایک جو ہے وہ تو ان کا شکار نہیں ہوتا تو پھر آپ اس کو شکار کرنے کے لیے آپ مختلف طریقوں سے اس کو مجبور کرتے ہیں جہاں وہ اپنی سنسز میں ہو جیسے آپ ڈرکز کے استعمال پہ ڈال دیتے ہیں الکوہل کے استعمال میں ڈال دیتے ہیں اور وہ پارٹیز کے نام پہ یہ ڈرکز شروع ہوتی ہیں دیکھیں جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں نا پہلے وہ مفت میں شروع ہوتی ہیں وہ آپ کو کوئی دوست بن کے آپ کو کوکین کا نشاہ کرائے یا ایکسٹسی کا کرائے یا پارٹی پاپر ہے یہ صحیح ہو جائے گا فریش ہو جاؤ گے تو اور آپ کو وہ ایمیجریز کے مزے آنے شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ اس میں ایڈیکٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ اس ڈرک کی جب عادی مجرم بن جاتے ہیں لینے کے تو پھر آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی کے کہنے پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہی سے جرائم کا وہ ارتکا شروع ہوتا ہے اب حکومت پاکستان پی ٹی ہے یہ وہ لوگ ہے جو اس ڈرک ویب کو پاکستان سے ٹوٹلی بند کر سکتے ہیں صرف سائٹس کو بین کرنا کافی نہیں ہے کیونکہ ہم بین کر دیں گے وی پی این پہ میں دیکھ سکتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو بہت طریقے آتے ہیں لوگوں کے فون پہ وی پی این لگا ہوتا ہے لیپ ٹاپ تو بڑی دور کی بات ہے اور اس پہ ایکسس ہو سکتی ہے جہاں پہ گربت بھی ہو جہاں پہ افلاس بھی ہو جہاں پہ ڈرگز بھی ہو بن کے اس کا ایندن کے طور پہ کام کرتا ہے اس کے اوپر ایس ای سوسائٹی ہمیں کام کرنا پڑے گا حکومت اور عوام دونوں کو مل کر یہ جتنی جگہ جگہ پہ آملوں کے بورڈ لگے ہوتے ہیں اخباروں میں اشتہار آ رہے ہوتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں ساہ صاحب کی غلام پرائیز پونڈ آپ کا میچ کا سکور پوچھیں ان کو راؤنڈ اپ ہونا چاہیے جو میڈیا والا ان کے اشتہار دیتا ہے اس کو بھی پکڑے جانا چاہیے جو ان کی تشیر کرتا ہے اس کو بھی پابند سلاسل ہونا چاہیے تب ہم سوسائٹی پہ کسی نہ کسی قسم کا جہاں کے کنٹرول کر سکیں اس میں آپ اگر مجھے کوئی ایڈوائز کریں گائیڈ کریں تو وہ ضرور کریے گا کامنٹس میں رائے دیکھیں اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا اور مزید جو اپ ڈیٹس آتی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اللہ حافظ